امریکی پاپ سٹار جینٹ جیکسن کا 1989 میں گایا گیا ایک گانہ لیپ ٹاپس کو کریش کر سکتا ہے یہ انکشاف مائکرو سوفٹ کے ایک سینئر انجینئر کی طرف سے کیا گیا اس کے پیچھے کار فرما ٹیکنیک کو سائبر اٹیکس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو کیا پاپ سانگز میرے لیپ ٹاپ کے لیے واقعی خطرہ ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جینٹ جیکسن کا گیت ریدم نیشن اس ویڈیو میں نہیں بجا رہے صرف احتیاط کے طور پر کیونکہ حال ہی میں مائکرو سوفٹ کے ایک سینئر انجینئر ریمنٹ چین نے اس مقصود میوزک ویڈیو کی کہانی شیئر کی جو ایسی صورت میں لیپ ٹاپس کے کریش کر جانے کا سبب بنتا ہے جب اسے لیپ ٹاپ کے قریب سپیکرز پر بجایا جائے اور وجہ نقصان دے ارتعاش یا بیڈ وائیوریشنز واقعی میں معلوم ہوا کہ اس گانے میں ایک ایسی قدرتی فریکوینسی کا استعمال ہوا ہے جو پانچ ہزار چار سو آر پی ایم لیپ ٹاپ ہارڈ ڈرائیوز میں ارتعاش پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ گانا اسی فریکوینسی پر ارتعاش پیدا کرتا ہے جس فریکوینسی پر ہارڈ ڈرائیو شارٹ ایش ڈی ڈی کام کرتی ہے اور یہی چیز کریش کی وجہ بنتی ہے اس عمل کو وائیوریشن ریزوننس کہا جاتا ہے یہ بات بات کے لیے ذہن میں رکھیں اچھی خبر زیادہ تر نئے لیپ ٹاپس میں اب سپننگ ڈسک والی ہارڈ ڈرائیوز کا استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ اب ایس ایس ڈی پر منتقل ہو چکے ہیں اور جینٹ جیکسن یا کسی اور کے پاپ سانگز انہیں کریش نہیں کر سکتے پھر مینوفیکٹرز نے پانچ ہزار چار سو آر پی ایم والی ڈرائیوز کے استعمال کی صورت میں لیپ ٹاپس میں ایک آڈیو فیلٹر کا اضافہ کر دیا ہے جو خلل انداز فریقنسیز کا پتہ چلا کر انہیں ختم کر دیتا ہے لہٰذا اگر آپ جینٹ جیکسن کے گانوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو آپ کا لیپ ٹاپ محفوظ ہونا چاہیے لیکن سائیڈ چینل اٹیکس کے نام سے سائبر حملوں کا خطرہ واقعی حقیقی ہے جن میں سے ایک وائیوریشن ریزوننس بھی ہے رومانیہ میں دوہزار سولہ میں مثال کے طور پر آگ بجھانے کی ایک مشق کے دوران بینک سرویسز کو نقصان پہنچا آگ بجھانے کا یہ آلہ اصل میں بہت زیادہ آواز پیدا کرتا تھا جس کی وجہ سے ڈیٹا سینٹر کی ہارڈ ڈرائیوز کریش ہو گئیں دوہزار اٹھارہ میں امریکہ اور چین سے تعلق رکھنے والے محققین کے گروپ نے ہارڈ ڈسک ڈرائیوز کے حامل لیپ ٹاپس کو کریش کرنے کے لیے آوازوں کا استعمال کیا اور اس کے لیے کسی مخصوص ایکوپمنٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی اس ٹیسٹ کے دوران معلوم ہوا کہ سواتی لہروں کے ذریعے یہاں تک کے سیکیورٹی کیمروں کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اور دوہزار انیس میں ماہرین نے ایک فون کو ایک سونار سسٹم میں بدل دیا سپیکر سے ایسی آواز کی لہریں پیدا کی گئیں جنہیں ہمارے کان نہیں سن سکتے پھر ان لہروں کی گونج یا بازگشت کو مایکرو فون کے ذریعے ریکارڈ کر کے کسی یوزر کی انگلیوں کی حرکت معلوم کی جا سکتی تھی اور اس طرح فون کے پاسورڈز چرائے جا سکتے تھے لہٰذا آواز کے ذریعے یا ایکویسٹک اٹیکس سائبر حملوں کا ایک ممکنہ طریقہ ہو سکتے ہیں لیکن اس کی پیچیدگی کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آوازوں کے استعمال سے آپ کے لیٹاپ کو ہیک کیے جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں لہٰذا جو میوزک آپ پسند کرتے ہیں اسے ضرور سنیے مگر احتیاطا انہیں ہارڈ ڈسک ڈرائیو سے ذرا دور رکھیں وائبریشن، ریزوننس اور ایکویسٹک اٹیکس کے بارے میں کیا آپ پہلے سے کچھ جانتے تھے ہمیں کمیٹ سنو بتائیے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ بہت جلد ایک اور ایکسپلینر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ